رمضان المبارک آرہے نیکیوں کا سیزن آرہے بہار کا موسم آرہے عبادات کا موسم آرہے بخشش کا پروانہ لارہے رحمت کی نبیت ساتھ میں لارہے آگ سے خلاسی کا سرٹیفیکٹ ساتھ میں لارہے مہمان بن کر آرہے قرآن کا مہینہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن مبارک راتو والا مہینہ انہا انزلناہ فی لیلت مبارکا انہا انزلناہ فی لیلت القدر شہر السیام شہر السبر شہر المواسات یزاد فیہ رزق المومن جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے شیعتین کو جگڑ دیا جاتا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے اس کی کیا تیاری ہے لوگ ٹینشن میں اوہ جی روزہ آ گیا یار دن بڑے ہوں گے گرمی زیادہ ہوگی اس علاقے میں موسم ٹھنڈا ہوگا ارے خوش قسمت ہے ہم پھر سے ایک رمضان نصیب ہو رہا ہے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے آج وہ ہم میں موجود نہیں کتنے آج موجودے ہو سکتا ہے رمضان کا چاند دیکھنا ان کے نصیب میں نہ ہو تراوی کی عبادات ان کے نصیب میں نہ ہو اعتقاف کی سعادت ان کو میسر نہ آسکے افطار کی برکت اور سیری کا برکت والا کھانا ان کے نصیب میں نہ ہو حج اور عمرے کی بہارے وہ نہ دیکھ سکے شب قدر انہیں نصیب نہ ہو ارے شکر ادا کرو ویلکم کرو مرحبا کہو استقبال کرو رمضان آ رہا ہے مومن کے چہرے پر خوشی آ جائے بشاشت آ جائے مسکراہت آ جائے یہ چمک اٹھے دمک اٹھے نورانی ہو جائے روحانی ہو جائے مسکراتا ہوا کھلتا ہوا چہرہ رمضان آ رہا ہے اللہ پہ بیجا ہوا مہمان آ رہا ہے ساتھ میں قرآن آ رہا ہے ٹینشن نہیں لو جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ ٹینشن لے گا اپنا اسیسمنٹ کرو اگر مجھے ٹینشن ہو رہی ہے ایمان کا مسئلہ ہے اگر میں خوش ہو رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ یلا کل حال وآعوذ باللہ من حال آل النار الحمدللہ اسی کی نعمت سے مجھے یہ سب سعادتیں مل رہی ہیں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جو لی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں بھائی جب بڑا دربار ہوتا ہے نا اور ہمیں اس میں جانا ہوتا ہے تو تیاری پہلے سے کرتے فل پریپرییشن کے ساتھ یار کون سا سوٹ سے لواؤں بڑا ایون تھے توپی کون سی پہن کر جاؤں گا جوتے کون سے ہوں گے گلاسس کون سے لگاؤں گا پرفیوم کون سا لگاؤں گا کون سی گاڑی میں جاؤں گا پہلے سے تیاری کرتا ہے ہم بہت بڑے دربار میں انٹر ہونے جا رہے ہیں خوشکسمت ہے ہم ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ ابھی کچھ کچھ روزے رکھنا شروع کر دو آقا رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شابان میں رکھتے تھے اور فرمایے رمضان کا چاند دیکھتے عبادت کے لیے کمر کس لیتے راتوں کو عبادت سے زندہ کرتے گھر والوں کو جگاتے پورا رمضان گزرتا آقا بستر پر نہیں آ رہے راز و نیاز کی باتیں ہیں میرے محترم دوستو بیس تیس چالیس رمضان غفلت کی نظر کرنے کے بعد اس دفعہ عظم کر لو یہ رمضان نیند میں نہیں گزرے گا نیند منع نہیں ہے لیکن چودہ اور پندرہ گھنٹے سونا یہ رمضان موبائل کی نظر نہیں ہوگا یہ رمضان بازاروں کی نظر نہیں ہوگا اس رمضان میں غیبت نہیں کریں گے اس میں اعتقاف بیٹھیں گے اس میں تبلیغ میں جائیں گے اس میں دس بیس تیس قرآن پڑھیں گے اس میں صدقہ اور خیرات کے کام کریں گے عمرے پر جائیں گے درس میں بیٹھیں گے ذکر کریں گے باڑی رکھیں گے پتہ نہیں یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ ہو